اسلام علیکم جی اچھی بریڈنگ لینے کے لیے مٹکی اچھے طریقے سے لگانا بہت ضروری ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مٹکی لگانا سکھاؤں گا کہ آپ نے مٹکی کیسے لگانی ہے آپ کی مٹکی جتنی اچھی لگی ہوگی اتنی ہی آپ کی بریڈنگ اچھی ہوگی اگر آپ کی مٹکی مضبوط لگی ہوگی گرے گی نہیں تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا مٹکی آپ نے کیسے لینی ہے کیسے لگانی ہے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ سارے سٹیپس میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہے جناب فائنل شیپ جس میں میں نے مٹکیاں لگا کے آپ کو ورڈز بیٹھے ہوئے دکھائے ہیں ابھی میں اس کو پروسس کو کرتا ہوں ریورس تو میں آپ کو شروع سے مٹکی لگے دی بھی دکھاتا ہوں اس کو کیسے بانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ سارے سٹیپس دکھاؤں گا لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو چلے جی شروع کرتے ہیں یہ لینی جناب ہم نے مٹکیاں مٹکیاں آپ نے جتنے آپ کے پاس پیر ہوں اس سے زیادہ ہی لینی ہوتی ہے میرے پاس سات پیر ہیں تو میں نے نو مٹکیاں لی ہیں بعض اوقات جو برڈز ہوتے ہیں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے کچھ ایک مٹکی پہ تو آپ کی مٹکیاں زیادہ ہوں تو اس پہ لڑائی نہیں ہوتی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ جی ہے یہ والی تار ہونی چاہیے یہ آپ نے تار لینی ہے کافی سری طرح ہونی چاہیے یہ تار آپ نے اس کی گردن پہ باندھنی ہوتی ہے ایک آپ کے پاس کٹر ہونا چاہیے وائر کٹر جو بچھے پڑا ہے ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے جی پلائر جس کو پلاس بھی بولتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں گی ایک مٹکی آپ لے لیں مٹکی کو آپ نے اس طرح کر کے اس کی گردن پہ کوپر باندھنا ہے کہ جو برڈز کا انٹرنس والا راستہ ہے یعنی کہ جو سراخ ہے یہ دیکھیں سراخ اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ اس کی گانٹ آئے اس کو آپ نے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ باندھنا ہے تاکہ جب وہ آپ میخ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ جب لٹکائیں گے تو برڈز کو جو اندر داخل ہونے والا درواز راستہ ہے وہ بالکل سامنے کھلا ہوا ہو میرے پاس میرا دوست امجد بیٹھا ہے تو امجد ہی یہ سارے کاموں میں اچھی مہارت رکھتا ہے تو اس نے ہی میری ہیلپ کی ہے تو میں ایک مٹکی میں نے خود بھی بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے کس طرح بنائی یہ جب آپ نے باندھ دینی ہے تو ہمارا جو پلائر ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا امجد استاد گلا کر رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا تیز کریں یا چینج کر کے لائیں میں نے بولا ہے اسی سے ہی گزارہ کریں تو خیر اسی سے ہی ہمارا گزارہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور ہم مٹکیاں اسی طرح ہی اس سے سیٹ کر لیتے ہیں تو استاد امجد ابھی شروع ہو گیا ہے ایک دو مٹکیاں میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ اوپر لے کے جائیں گے اور ہم آپ کو مٹکی لگانا سکھاتے ہیں اس طرح آپ نے مٹکی کا پورا جو گردن ہے اس کو اس طرح باندھ لینا ہے اور انڈ پہ جا کے آپ نے ایک حق بنانی ہوتی ہے وہ حق اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ آپ نے اوپر جب لٹکانی ہوگی مٹکی تو یہ اس طرح کام آئے گی یہ خیر اس نے یہ دو مٹکیاں بنا دی یہ والی مٹکی میں نے خود بنائی ہے اس کی حق دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے میں نے امجد کو بولا ہے کہ آپ اس طرح بنائیں لیکن امجد کہا اپنی سائنس ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ کو بار بار اتارنی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا تو اس سے اس کے لیے وہی طریقہ ٹھیک ہے تو چلیں اسی کی مانتے ہیں کیونکہ اس کا ایکسپیرنس بھی ہے اس نے برز رکھے ہوئے ہیں دو تین سال سے خیر مٹکی لگانے مثلاً اس طرح آپ نے لگانی ہے نو کی نو مٹکیاں ہم اس طرح لگا لیتے ہیں یہ میں نے اس کے گھڑے اوپر والے ڈکن بھی لیا ہوئے ہیں سردیوں میں جب شدید سردی ہوگی تو ڈکن کے زورت پڑے کرے گی تو ڈکن بھی رکھ دیا کریں گے مٹکی آپ نے ایسی لینی ہے جس کا پیندہ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جو انڈے بچے ہیں وہ ایزی لی اس میں ارجسٹ ہو سکیں مٹکی کا سائز بہت میٹر کرتا ہے آپ کا جتنا پیندہ زیادہ بڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے برڈز کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ایزی رہیں گے اب یہ تو اس میں آپ نے مثلا نیسٹنگ ٹیریل بھی ڈالنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پیندہ بڑا ہوگا تو فائدہ بند رہتا ہے تو خیر یہ ہے جی مٹکی کا سائز یہ مٹکیاں ہم نے ابھی ان کو نمبرنگ کر دی ہے نو مٹکیاں ہیں تو ہم نے ان کو نو نمبر لگا دیئے ہیں سب مٹکی کو ایک سے لے کر نو تک ہم نے نمبرنگ کر دی ہے اب نمبرنگ نیچے والا کام ہو گیا ہے جی مکمل تو یہ ساری مٹکیوں کو ہم ویر لگا کے لے کے جاتے ہیں اوپر اور جا کے اس کو کرتے ہیں اڈجسٹ اوپر جا کے لگاتے ہیں میخے بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور میخے لگانے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس نیچے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کیل ہونے چاہیے ہیں جس سے وہ ہلے نہ یہ پہنچ گیا جی ہم اوپر ایک میخ آپ نے بلکل اوپر لگانی ہے اچھے طریقے سے لگانی ہے نیچے دو جو میخے لگ رہی ہیں ان کا میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں یہ نیچے والے پہندے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا پہندہ ہلے نہیں اگر آپ کا پہندہ ہلے گا نہیں آپ کی مٹکی ہلے گی نہیں تو اچھی بریڈنگ ہوگی بچے بھی زیادہ اس میں پریشان نہیں ہوں گے انڈے بھی ٹھیک رہیں گے مثلا فرٹیلٹی ریڈ بڑا رہے گا جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے آپ نے ایک بناسب سی ہائٹ پہ جا کے مٹکی لگانی ہوتی ہے یہ مٹکی دیکھیں استاد امجد کیسے لٹکائے گا یہ مٹکی کا جو ہم نے بنایا تھا سرہ یہ اس میں لٹکا دیا یہ جو دو سائیڈوں پہ کیل لگائے تھے یہ سپورٹ کے لیے تاکہ مٹکی ہلے نہ آئیے دیکھیں اس نے لگائی اور مٹکی بالکل اڈجسٹ ہو گئی ہے اب مٹکی بالکل بھی ہل نہیں رہی اس کو بزیر تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں فائنل اسی طرح ساری مٹکیاں ہم لگائیں گے ایک مٹکی میں بھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ استاد امجد کی کارگری ہے کہ مٹکی آپ نے تھوڑے تھوڑے مناسب فاصلے پہ لگانی ہوتی ہیں ایک ہی ساتھ مٹکیاں نہیں لگانی ہوتی جس سائیڈ سے آپ نے انٹر ہونا ہے اس سائیڈ پہ کم مٹکی لگانی یہ میں خود لگا رہا ہوں یہ مکھے میں نے خود لگائی ہے یہاں مٹکی میں خود لٹکاتا ہوں یہ دیکھیں جناب میں ابھی مٹکی اٹھا رہا ہوں نیچے سے اور میں ابھی مٹکی رکھوں گا اس کے اوپر تو اس کے نیچے والی سپورٹ زیادہ بہترین کام کرتی ہے جب یہ دیکھیں یہ میں نے مٹکی اوپر لٹکائی یہ لٹک گئی اور یہ نیچے والی سپورٹنگ جو ہے نا اس نے اس کو سنبھال لیا ہے مثلاً اب ہلنا باندھ کرنے کے لئے ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ والا جو مو ہوتا ہے جس پہ برڈز نے انٹر ہونا ہے یہ والی سائیڈ جو ہے نا وہ بلکل کھلی ہونی چاہیے تو وہ گانٹ جو آنا بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ لگانی ہوتی ہے میکھیں آپ نے مضبوط کر کے لگانی ہوتی ہے تاکہ آپ کی مٹکی گرے نہ اسی طرح باقی بھی ہم مٹکیاں لگا دیتے ہیں اور یہ مٹکیوں والا کام کرتے ہیں نے فلائنگ کرنی ہوتی ہے اس ٹکس کے اگر مٹکیاں زیادہ قریب لگیں ہوں گی تو وہ ان کو مثلاً اس کے اندر جانا بڑا آسان ہوگا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مٹکیوں کا جہاں آپ کے خوراک کے برطن پڑے ہوں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ برڈز نے بچوں کی خوراک وہیں سے لے کے جانی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ ٹیم لگے گا تو آپ کے بچے جو ہے نا وہ زیادہ بحفوظ رہتے ہیں اگر آپ کی مٹکیوں سے خوراک کا فاصلہ کم ہوگا تو یہ جناب ابھی ہم نے مٹکیوں والا کام کر دیا ہے مکمل ہم نے نو کی نو مٹکیاں لگا دی ہیں تو ابھی ان کو دوبارہ کر دیتے ہیں نمبرنگ کریں گے بھی اور اس کے بعد ہم میں آپ کو ان میں برڈز بیٹھے ہوئے بھی دکھاتا ہوں یہ ایک مٹکی رہ گئی ہے استاد کہتا ہے جو دوسری جگہ پہ لگائی تھی یہاں صحیح نہیں لگی یہاں لگاتے ہیں تو یہ مٹکیاں ہم یہاں لگانے لگے ہیں جی یہاں میک صحیح نہیں لگ رہی تھی اس لئے میں نے یہاں نہیں لگائی تھی لیکن استاد بازید ہے کہ یہی پہ لگانی ہے تو یہ یہی پہ ہی لگائے گا تو یہ اپنا کام کرتا رہے گا جی میں اتنی دیر میں سب مٹکیوں کو نمبرنگ جو ہے ریفریش کر دیتا ہوں ایک سے لے کر نو تک ان کو نمبرنگ لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ میں نے نمبرنگ لگائی ہوئی ہے ساتھ ساتھ دو تین چار پانچ اور ادھر آ جائے گی چھے ساتھ اور یہ مارا آٹھ نمبر اور یہ والا مارا نو نمبر تو یہ مٹکیاں ماری ہو گئی ہیں جی پوری مٹکیاں ہم نے لگا دیئے ہیں برڈز بیٹھے ہوئے میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیئے تھے تو یہ مٹکیاں یہ دیکھیں میں ہلا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں بالکل ہل نہیں رہی آپ کی مٹکی ہلنی نہیں چاہیے آپ نے اس طرح اڈجسٹ کرنی ہے نیچے والے سپورٹنگ جو ہے وہ کیل وہ بڑی مضبوطی سے لگانے ہوتے ہیں مضبوطی سے لگا دیئے ہیں ہم نے اور میں نے ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ بھی رکھا ہے تو میں نے دروازے والی سیٹ پہ کوئی نہیں لگائی تاکہ دروازہ کھلے تو یہ اوڑ نہ سکیں تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو مٹکی لگانا سکھائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کیونکہ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ